ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج بناتے ہیں ہلڈی اور ٹیسٹی ویٹ موموز جو کی بن کر کافی ہلڈی اور ٹیسٹی تیار ہوئے تھے اور کافی سافٹ تھے اور مائنہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہلڈھ کی درشتی سے بھی کافی ہلڈھ فل ہوتے ہیں گائز یقین مانی آپ اس طرح سے موموز بنائیں گے تو آپ کا بار بار موموز بنانے کا من کرے گا اس کے لیے ہم نے ایک کٹوری کے قریب آٹا لے لیا اس کو چھننے سے اچھے سے چھان لیا اور گائز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگا کرے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کیا کریے گا آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور نئی نئی ریسپیز بنانے کا من کرتا ہے اب ہم اس میں سواد کے انسان تھوڑا سا نمک لیں گے اس کے بعد گائز ہم مومن لگائیں گے اس کے لیے ہم دو سے ڈھائی چمچ کے قریب سرسو کا آئل ڈالیں گے آپ چاہے تو کوئی بھی کوکنگ آئل ڈال سکتے ہیں اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اس کے بعد گائز ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک صافٹ سا ڈو تیار کر لیں گے اور گائز پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اس سے ڈو کی کنسسٹنسی شہی رہتی ہے اب ہم دو تیار کر لیں گے اس کے بعد گائز ہم اس کو اچھے سے نیڈ کر کے اس کا ایک صافٹ سا ڈو تیار کر لیں گے اور گائز دو صافٹ ہی رہنا چاہیے اس سے موموز بھی بن کر کافی صافٹ تیار ہوتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل لگا کر چاہو طرف سپریٹ کر کے اس کو ڈھک کر کم سے کم دس سے پندہ میلٹ ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جس سے ان کا ایکسس ووٹر ریلیز ہو جائے اس کے بعد گائز ہم وے جیس کو اچھے سے نچوڑ کر ان کا پورا پانی ریموب کر دیں گے پھر ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں دو چمچ کے قریب سرسوں کا تیل ڈال دیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے تو قدو کس کیا ہوا لیسن ڈال دیں گے قدو کس کیا ہوا ادھرک ڈال دیں گے ان کو اچھے سے شوٹے کریں گے اس کے بعد گائز ہم قدو کس کی ہوئی پیاج اس میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے شوٹے کریں گے جیدہ گولڈ اینڈ براؤن نہیں کرنا ان کو ہلکے سے شوٹے کرنا ہے اس کے بعد گائز ہم نے جو بے جیس لی تھی ان کو ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس اپ کریں گے کچھ دیر اس کو چلائیں گے اس کے بعد گائز ہم اس میں سواد کے انسار نمک ڈال دیں گے نمک تھوڑا کمی ڈالی ہے کیونکہ ہم پہلے بھی نمک ڈال چکے ہیں نمک مکس کریں گے اس کے بعد گائز ہم کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے گائز مجھے جکھام ہو گیا اس لیے میری آواز کچھ صحیح نہیں آ رہی ہے آج پھر بھی ویڈیو تو شوٹ کر رہی تھا جب یہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے تو ہم اس میں ایک ڈھککڑ کے قریب سویا سوچ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ملائیں گے پھر ہم نے جو ڈو بنایا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی لویاں کٹ کر لیں گے اور ان کا پیڑا بنا کر پتلی پوری بیل لیں گے اب گائز دیکھیں ہماری پوری لگ بگ مل کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں اس ٹرپنگ بھریں گے اب چمبچ سے لے کے ایک چمبچ کے قریب اس میں اس ٹرپنگ ڈال دیں گے اور اس کو گجیے کے سیپ میں فولڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے دبا دیں گے تاکہ وہ موج اچھے سے سیڈ ہو جائے اور اس کی سٹرپنگ بار نہ نکلے پھر اس طرح سے اس کو رول کر کے اس کا سیپ دے دیں گے اور ہم اس کا دوسرا سیپ بھی بنائیں گے اس کے لئے ہم اس میں ایک چمبچ سٹرپنگ ڈالیں گے پھر اس کو اس طرح سے چاروں طرف سے دبا کر اس کا سیپ تیار کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے مموج بنا کر رکھ لیں گے پھر ہم ایک کڑھائی میں پانی لیں گے اور اس کو فری ہیٹ کر لیں گے پھر ایک جالی والی پلیٹ میں آل گریس کر دیں گے اور اس میں موموز رکھ دیں گے پھر ہم اس میں اس ٹینڈ میں رکھ کر ڈھک کر پکائیں گے اور ٹرانسلیسنٹ ہونے تک پکاتے رائیں گے اب ہمارے موموز پکر تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سرو کریں گے ہم نے اس کو مومو چٹنی اور مونیز کے ساتھ سرو کریں گے آپ کو میرے رسپی کیسے لگے اچھی لگے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو فر واشک ملتے ہیں نیکس رسپی موسیقی موسیقی